پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملک کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ایڈ اوک ججز کے معاملے پر اب پی ٹی آئی سراپا احتجاج ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئینی آپشن ہے تو اس آئینی آپشن سے کچھ موزز ججز کیوں کنرہ کشی کر رہے ہیں لیم ایسکیوز دے رہے ہیں کیا واقعی کیوں یہ ہو رہا ہے وہ کیوں معذرت کر رہے ہیں جس طرح جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب نے بھی معذرت کر لی ہے تو یہ ایڈ اوک ججز کیا پی ٹی آئی جو شک و شبہ کر رہی ہے کہ یہ حکومتی ججز ہوں گے جن کو حکومت کی پشت بنائی ہوگی تو پھر ججز اتنے پریشر میں فیصلہ کیسے دیں گے اس بھی بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے پاکستان کے اکنومی مسائل سے لے کے اس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک بڑا دھرنے کا پلان تھا ایک جے یو آئی کے ساتھ مل کر ریلیا نکالنی تھی وہ اوٹ کہاں بیٹھے گا تمام اوپر بات کرنے کے لیے سٹوڈی میں رہا ساتھ موجود ہیں سینئر جنرل سے آپ کے عدوار اپنے ملکی سیاست اور صافت کے لیے ہیں نیجی ٹی وی کے بیرو چیف ہے سید سجاد علی شاہ نے جوائن کیا بہت شکر شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا بلا ٹائم ضائع کی آگے پڑھ جاتے ہیں یہ ایڈھوک ججز ایک آئین میں آپشن ہے تو پھر پی ٹی آئی کو کیا اعتراض بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد دیکھیں عدلیہ کے جو معاملات ہیں اس وقت وہ بڑی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عوام بھی بڑے تذبذب میں ہیں کیونکہ سلسلہ یہ وہاں سے شروع ہوا جب تین ججز کا پینل جو ہے وہ ایک معاملے کو لے کے بیٹھا تھا پھر وہ اچانک تیرہ پہ ہو گیا جب وہ تیرہ کی کمیٹی تشکیل دی گئی اور تیرہ ججز کی کمیٹی بنائی گئی تو اس وقت جو ہے وہ کومن سینس کی بات تھی بات سمجھ نہیں کی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن بات کو سمجھے بینا جو ہے وہ ایک پیٹیشنری جو ہے جس نے جو ہے وہ کیس ڈالا حمد رضا ٹھیک ہے جو کیس وقت لیٹ کرتے ہیں سنی اتحاد کونسل کو تو ان کی جو اس میں جو ان کا کیس ڈالا ہوا تھا اس کے اندر وہ مانگ رہے تھے مخصوص نشرت اور اچانک سے آپ نے دیکھا کہ گیارہ ججز کی جو ہے وہ سپیشل فیصل آیا کہ شاہ صاحب اس وقت نے جوئن کیا آپ سی او ہیں ایل جدید بارو بزنس مین ہیں آسف حجید پانوال نے جوئن کیا خوش آمدید کہیں گے آسف حجید پانوال صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں آسف حجید صاحب جی بلکل سن سکتے ہیں آئی ایم او سے لے کر جید پور میمن جماعت اور دیگر کئی ارگنائزیشن میں جن سے آپ منسلک ہیں اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں کل بھی ایک بڑی پیس کانفرنس آپ کرنے جا رہے ہیں کیا صرف میمن کمیونٹی سے انویسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں کچھ ذرا وضاحت کیجئے نا کل ایسا کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ ساجی بھائی ایچولی ایسا ہے کہ آپ کی آوازی کو ہو رہی ہے ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی مورم کے اندر میں بوری کمیونٹی کے پوری دنیا سے لوگ آئے وہ پاکستان میں آئے اور انویسٹمنٹ کی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے میمن برادری کے لوگ جتنے بھی رہتے ہیں ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں سپٹیمبر میں سپٹیمبر میں آباؤٹ 19 سپٹیمبر سے لے کے 21 سپٹیمبر کو ہمارا ایونٹ ہے ٹھیک ہے انٹرنیشن میمن ارگنیزیر سنٹر ٹھیک ہے اور آٹھ دس دن کے لیے پورے پاکستان میں مرم کراچی میں ہم انوائٹ کریں گے اور جو جو اپورچنٹیز ہیں پورے پاکستان میں ہم وہ ان کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جوپس کے لیے پاکستان میں جوپس کا جو ہے وہ سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے لوگوں کے پاس جوپس اویلیبل نہیں ہیں تو ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ پوری دنیا سے لوگوں کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں چاہے ایک چھوٹا بھی سارو باری ہے میمن ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں میمن کے بچے کو میں کام پہ رکھ لوں یا میں پاکستان میں کسی کو بھی میں کام پہ رکھوں پاکستان کے لڑکے کو میں لے جاؤں وہاں پہ وہ لیور بھی سستی بڑھتی ہے اور جوپ بھی آویلیبلیٹی بن جاتی ہے ہمارے لئے اچھا یہ بھی بتائیے گا سر مجھے یاد ہے آج سے دو سال قبل ایک میمن لیڈرشپ کانفرنس ہوئی تھی جس کو ایم ایل سی کہا جا رہا تھا جو کہ دو سے تین دن گالبل چلی تھی ایک نجی ہوتیل میں کیا اسی طرح کی کانفرنس آپ نے بلائی ہے کوئی دنیا سے بزنسمن آئی گے اچھا یہ بھی بتائیے گا وہ صرف میمن کامیونٹی سے ہوں گے یا دیگر کامیونٹی سے بھی ہوں گے ویسے تو ہم سب کو ہی انوائیٹ کرتے ہیں کبھی ہم نے یہ کانفرنسپ نہیں رکھا ہے کہ صرف میمن لوگ ہی اس سے مستفیز ہوں بردر یہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم انوائیٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بلوا کون رہا ہے تو کانفرنسین کی یہ ہوتی ہے چلو میمن ٹو میمن جو ہے وہ بی ٹو بی کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہم بچت بازار کر رہے ہیں سیمینار کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھئی جو اپنے جو بزنسز ہیں وہ ان کو بتائیں کہ ہم کیا بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں اچھا لانس مجھے یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ پوری دنیا سے بزنس میں لارے تاکہ مزید جاپ کرییشن ہوں پاکستان کی اکنومی کو مزید بوسٹ مل سکے ریلی اپریشیئٹ یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں اس میں حکومت آپ کو کتنا سپورٹ کرے گی کیا صوبائی حکومت سے لے کے وفا کی حکومت سے آپ یہ رابطہ کیا ہے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ابھی ہمارے پر ٹائم ہے تین مہینے کا ہم اس کے اندر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم صوبائی حکومت سے بھی بات کر رہے ہیں جب بھئی آپ ہمیں اس میں آپ جو ہے وہ اپنا پارٹکسپیٹ کریں اور لوگوں کے لیے اپروچنیٹیز اور بھی جو ہے وہ فرام کر سکیں کیونکہ سندھ حکومت پبلک پرائیوٹ پروجیکٹ بڑے رنگ کر رہی ہے تو ممکن ہے اس میں حکومت کی بھی آپ کو سپورٹ مل جائے ایسا ہی ہے ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ کینیڈا سے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ جب ہم میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پورپریٹ کریں گے تو آئی ٹھنک یہ ہے کہ سب کو ایسا لگے گا تو یہ سامنے حصہ ڈالنا چاہیے ریلی اپریشیئٹ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے آسے مجید پاندار صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ شاہ صاحب وہی سے میں چاہوں گا آپ کنٹیلیو کریں کہ یہ ایڈھاک جوجز کتنے فیصلے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں اب ادھر ہی ہم دوبارہ کنٹیلیو کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے دیکھا ایک فیصلہ آیا اس فیصلے میں بات تھوڑی سی ایسی ہو گئی کہ تمامی لوگ جو ہیں وہ تشویش میں ہیں اچھا اب ٹھیک ہے چلیں کل کے سپورٹ کر دیا گیا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ظاہر حکومت جو اس کو دیکھ رہی ہے اس تناظر میں کہ ہمیں اگلا سٹیپ کیا لینا چاہیے دیکھیں اگر ایڈ آک جیجز کام کرتے ہیں تو یہ آئین میں اس کا بالکل اجازت ہے اور اس کا اختیار موجود ہے کہ ان جیجز کو لائے جائے رہ گیا مقبول باکر صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو ہیں انہوں نے بھی ریفیوز کی آنے سے تو وہ ان کی نیجی مصروفیات اس لیے ہوں گی کہ آپ نے دکھا ہوگا کیا ٹیکر گورنمنٹ میں وہ وزیرالہ سندھ کے فرائض انجام دے چکے ہیں بڑی خوش حسلوبی کے ساتھ تو اب بات یہ ہے کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا اور اس میں اپنی کچھ ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خدمت نہیں کر سکتے وہ آگے نہیں آ سکتے لیکن واقعی میں کوئی ان کی ریل پرابلمز ہوں گی جس کے لیے سے وہ نہیں آ رہے لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں ساجد کہ جو بھی اس وقت عدلیہ کے معاملات چل رہے ہیں وہ بڑا کوئیشن مارک بنے ہوئے اس وقت اور کیونکہ اس کو متنازہ بنانے میں سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ ہے میں نہیں کہتا کہ عدلیہ خود سے متنازہ بنی ہے عدلیہ کو متنازہ بنانے میں اس پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے اس کو عدلیہ کو پوری طرح انگیج کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن قائد اجلاس بلہ کسی فیصلے کے منقطع ہو گیا کل پھر ہے کہا یہ جا رہا ہے چیما گوئی ہیں کہ اپیل میں جائیں گے کیونکہ اب آپ کو نہیں لگتا مقصوص نشستوں کے بعد سپریم کورٹ وسس الیکشن کمیشن ہو گیا ہے نہیں نہیں ایسا مجھے کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ریویو پٹیشن ہے وہ نون لیک فائل کر چکی لال دی اس نے اس کے علاوہ جتنے بھی مقصوص نشستوں کے کانڈیڈیٹس ہیں جو آگے آئے ہیں جن کو ملی ہیں وہ انڈیویجولی بھی جو ہے وہ پٹیشن ڈال رہے ہیں یہ تو ہو گیا اس طرف کا معاملہ اب دوسری طرف ہم آپ کا دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ مقصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ کہاں جا کے بیٹھتا نظر آتا ہے کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے بھائرل تو آپ کو یاد ہوگا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے آیا تھا نوے دن کے حوالے سے آیا تھا اور سٹرانگ فیصلہ تھا وہ تو اس پر نوٹس نہیں لیا گیا اور دو صوبوں میں کیر ٹیکر گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں چلتی رہی وہ وقت آپ کو یاد ہوگا اگر آپ پاسٹ میں جاتے ہیں تو آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ غیر ضروری سمجھا حکومت نے تو حکومت اس پر عمل درامت قطن نہیں کرے گی اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی آج کا اجلاس ان کا جو ہے وہ بینہ کسی فیصلے کے ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں جو ہے وہ تمام پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا اور وہ کنٹینیو یہی اجلاس کل بھی ہوگا اور کل اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے ہمیں جو ہے وہ کس طرح عدالت کا رجوع کرنا ہے یہ کل تک کا ٹائم ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل اور اس کے اوپر باقاعدہ بحث کرے گی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمیں آخر عدلیہ کی طرف کی جو نذاکت تھی وہ یہ تھی کہ اس کو کل پہ ڈالا جائے تو بقیہ اجلاس جو وہ کل پہ رکھا گیا اور کل پھر یہ لوگ بیٹھیں گے اسی طریقے سے تمام پوائنٹس ڈسکس ہوں گے جس طریقے سے مخصوص نشستوں کانونی جنگ ہے جس کو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم یہ کانونی جنگ جیت چکے ہیں یا جیت جائیں گے اس طرح کی سٹیٹ پر ان کی آ رہی ہے مخصوص نشستوں کے بعد اب یہ کانونی جنگ کیا اسی حکومت کے اندر جیتی جا سکتی ہے یا یہ ڈلے ڈلے ڈلینگ ٹیکٹس اور یہ معاملہ طول دے کے الجھا کے رکھنا ہے اور پی ٹی آئی آخر میں جا کے پھر وہی چوچو کا مربع میں ایک بڑا مختصر جملہ اس میں کہوں گا کوشش کروں گا کہ چائی کی پیالی میں ہی طوفان برپا ہو جائے زیادہ نہ بولنا پڑے بات یہ کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کسی کا بھی ہاتھ ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ ٹیکنو گریٹ ہوں بیرو گریٹ ہوں یا کسی اور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یہ میں یہاں آپ کے پروگرام کی وساست سے بتاتا جلوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں سے کہیں زیادہ مضبوط پاکستان بچانے والے ہیں جہاں ان کی نیگیٹیف سوچ جو ہے اور انتشاری موومنٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان دیفنس کرنا میں یہاں رکھوں گا سوچ انٹراب پر اس وقت میں جوئن کیا آپ سینئر جنرل سے ایک ادوار اپنے ملکی سیاست صافت کی اگر خالد جوئن کیا خوش آمدید کرے گی آگا صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں آگا خالد صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ممکن ہے آگا خالد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہو جیسے وہ دوبارہ لائن پر آتے ہیں تو ان سے سوال کر لیتے ہیں جی پیشہ صاحب سوری آپ کو انٹراب کیا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک کی حفاظت اور ملک کے ڈیفنس میں کھڑی ہوئی جو ٹھنگ ٹینک ہے وہ وہاں سے سوچنا شروع کرتی ہے جہاں تمام شر پسندوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کتنی بھی کوششیں کر لی جائیں یہ میں آپ کو بالکل واضح بتا دوں کہ ملک کو کمزور کرنے کی ہجان پیدا کرنے کی انتشار پیدا کرنے کی وہ تمام کوششیں بہرحال ناکام ہونی ہے چاہے وہ اپوزیشن کر لے کوئی اور سیاسی پارٹی کر لے کوئی اور لوگ کر لے یا اوورسیز بیٹھے ہوئے شر پسند جو کسی کی ایمہ پہ کام کر رہے ہیں وہ کر لیں یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں چھہتر سال سے مضبوط ڈیفنس ہے ہمارا الحمدللہ ہر جگہ نظر رکھے ہوئے اور یہ بات ہے کہ کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی ہوگا انصاف اور بڑے طریقے کا انصاف ہوگا ایسا انصاف نہیں ہوگا جو پچھلے دنوں میں دیکھنے کو ملا تو پولیٹیکل اسٹیبلیٹی تو بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے تو ہمارے پاس اس کا فقدان کیوں ہے پھر دیکھیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ انیس سو اٹھاون میں جو پہلا مارشاللہ لگا تھا اس کی وجہ بھی سیاستدانوں کا آپس کا خلفشار تھا آپس کی لڑائی تھی بیلنس نہیں تھا تو ملک جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت اتنا پرانا نہیں تھا نیا نیا گروہ کر رہا تھا ہمارا ملک تو اس وقت بھی ٹیک آور کرنا پڑا میں یہ نہیں کہتا کہ ڈکٹیٹرشپ کوئی بہت اچھی چیز ہے مارشاللہ لگنا کوئی بہت اچھی چیز ہے تو ایسے کوئی ارادیں مجھے اس جگہ پہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا تو ضروری ہے یہ چیز تو واضح ہے کہ سیاست دان جب اپنی حدود سے نکلے خواہ وہ اپوزیشن میں خواہ وہ وہ تو آگا خالد کون ہے آگا خالد خالد کر رہے تھے چوئی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے چوئی صاحب آپ کو خوش آمدیر کہیں گے شو میں خادم صاحب بہربانی بہربانی سر یہ ایڈ آگا ہے سر مارکٹ میں تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ صاحب آپ انباہت کرنے کا پروگرام میں اس میں کوئی دورتی رائے نہیں ہے جو حالات دیکھتے ہیں جب سے رجیم جیج ہوا ہے پھر جب سے الیکشن ہوئے ہیں پھر الیکشن ہا جو فارٹی فائیو اور پارٹی سیون جیسے تیار کیے گئے پھر اس کے بعد جیسے ٹریبنل جو ہیں وہ بنائے گئے ٹریبنل کا جو ہیں پھر اسی طریقے سے کچھ ججز جو ہیں نا ان کے جو خطوط اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں تو ان حالات میں جب گورنمنٹ ادھاق ججز کو قائدار کرنے کی کوشش کرے گی تو میرا حال ہے کوئی بھی بندہ یہ کو غیر جانبتار جو ہیں وہ نہیں سبجھے گا یہ حکومتی ججز ہی ہوں گے بینیفیشری ہوں گے میرا حال ہے کہ آئین اور قانون کی جہاں تک وہ پاہت سکتے ہیں کہ آئین اور قانون میں تو اجازت ہے کہ یہ جہاں جسے جنب وہ لائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور میرا حال جہاں تک آئین اور قانون کی تشریح کرتے ہیں تو آئین اور قانون میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جس میں جیسے منی لانٹرنگ ہے تو کیا یہ کسی قانون میں ہے یا جدرام پاکستان کو لوٹ کے جو لوگ بار دے گئے ہیں جزیرے بنا لی ہیں آپ نے بڑے بڑے امپائر کھڑے کھڑے ہیں تو یہ کوئی آئین اور قانون میں ہے جیلے کہ کراچی کی حالات جیلے وہ آپ کے سامنے جتری ڈاگٹ کلنگ وہاں ہوئی ہزاروں کے احساب سے لوگوں کے گھر چڑھ گئے ہیں لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے تو گرہا وہ کس آئین اور قانون نے ان کو اجازت دی تھی بلتی ہے فیکٹری جو ہیں ڈائیسو بندہ کراچی میں جلا دیا گیا وہ کس آئین اور قانون نے اجازت دی تھی پھر آپ کو چوئی سا وہ بھی یاد ہوگا کہ جب نیپ قوانین میں امنٹمنٹ کی گئی تھی اور پاکستان میں صرف نیپ کا جھالو پھرتا تھا اور سب جیلوں میں تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب آئین کی جو ہیں وہ پاسداری نہیں ہوتی آئین اور قانون کی حکرانی نہیں ہوتی تو پھر جس کے ہاتھ میں ڈندہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر طاقت ہوتی ہے وہ اپنے مفادار کے لیے اور اپنے آپ اپوزیشن کو جو ہے نا وہ سر نگو کرنے کے لیے جو نہیں اس طرح کے ہاتھ کندے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ملکی مفاد میں نہیں ہوتی کیا جو پی ٹی آئی نے مسٹیک کی جو پاکستان تیریک انسان کی جب حکومت تھی وہی مسٹیک اب موجودہ حکومت کر رہی ہے کہ اپنی جو مخالف جماعتیں ہیں اسپیشلی پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اس کو دبانے کی لیے ساری سٹیبنہ ساری پاور حکومت لگا رہی ہے ایسا ہی ہے سارے سارے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس کو حکومت ہم تب کہیں گے نا جب ٹریبنال سے فیضتے ہو جائیں جو فارٹی فائیو اور پارٹی سیون ہے جب تک ووٹ فائنڈ نہیں ہو جاتے کہ اصل اقتدار کے جو ہے نا مستحق کون لوگ ہے تو ساری دنیا کو بتا ہے کہ ابھی عوام و ناس نے ووٹ کہیں اور دیا ہے اور نظام چونکہ یہ لوگ جو ہے نا رجیکٹڈ بائے عوام ہے جو کومنٹ نہیں تو یہ جو سارے حلف لے کے سر جی ماندلا صاحب یہ حلف لے کے اہوانِ صدر سے لے کے اہوانِ بالا سے لے کے قومی اسیمبلی یہ سب ہاؤس چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت ہی نہیں ہے نہیں حکومت بات یہ ہے کہ وہ تو قبضہ تو کسی چیز کے پر اوپر ہو سکتا ہے اگر نہیں ہوتا تو یہ تو الیکشن ہے یہ اس میں تو پوری دنیا تھی کھٹی ہے تو پاکستان کے عوام تو چھوڑ دو نا میرا خیال کہ ابھی تو پوری دنیا سے جو واضح آ رہی ہیں تو اس کو تو اب کیسے کٹرول کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کی لیجر میں ابھی جو سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے مقصود نشطو کو سامنے رکھ کے تو انہوں نے تو بڑا واضح کیا دیا ہے الیکشن کمیشل کا جو کا رول تھا نہیں تو حکومت کے لیے وہ جو آٹھ جیجز نے فیصلہ دیا ہے وہ تو مانگا ہی نہیں جیجز نے ایسے ہی پی ٹی اے کی گورت میں ڈال دی نہیں وہ بات یہ ہے یہ ان کا تو بتیدہ ہے یہ کون سے فیصلے کمان پہ ہیں اچھا آئین کی انہوں نے وائلیشن کرتی جب چکسی کے اور پنجاب میں نوے دل میں الیکشن ہونے تو نہیں کیا ہے جب جردان الیکشن ٹائم پہ نہیں کرتی ہے تو آئین کی تو وائلیشن اس وقت بھی کرتی اور آئین کی تو سپریم کورٹ کا حکم کا اس کو تابعہ انہوں نے تسلیم کرتے سے انکار کر دیا پھر ایسے نون لی کا تو یہ سامنے ہے سب کے جب لازد جوہ نا دوازشنیم کی حکومت ہی تو اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر جو فیزیکلی جوانے انہوں نے حملہ کیا میرے خیال ہے وہ جو لوگ بھوڑ گئے ہیں یہ تو وہ چاپے ہیں اس طرح کا جسٹس قیوم ٹائپ کے جاتے ہوں جن کو ٹیلی فون کیا جائے کہ جناب بھائی جنگ یہ کہہ رہے اس کو اتنی دے دو تو میرے خیال ہے نہیں تو ایک اور نام بھی لے لے سوری خادم مانڈلا صاحب پھر ایک اور نام بھی لے لے آپ نے جسٹس قیوم کا نام لیا تو ساکب نصار صاحب کے لیے کیا کہنے دیکھو بات یہ ہے کہ ساکب نصار میں کہتا ہوں کہ ساکب نصار نے اگر کوئی فیصلہ غلط کیا کسی منی لانٹر کو چھوڑا ہے تو وہ سامنے دیا ہے نا بات تو یہاں کہ انہوں نے جس کو کہا تھا سادق اور امین وہ تو توشہ خانہ سے لے کے ساکب نصار کے لے کے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا اس کے اوپر ہم تو اس لفظ کو اس وقت بھی جنائے کرتے تھے کہ سادق اور امین کا الفاظ یہ ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے نا عام انسان کے لیے یہ جو ہے نا وہ بالکل بہتر نہیں ہے یہ تو بہت نیک لوگ جو ہے نا مسلم لوگ ان کے لیے سادق اور امین ہے یہ کس چرا کہ سادق اور امین ہے اب ایک اور وٹ بھی ہے فر ایک اور وٹ بھی ہے good to see you good to see جو بس رہا ہے کو اس میں تو اگر کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو بہت ہے اب ساکب نصار تھا تو اس نے بلاور کے لیے بھی جو رماعت دیئے تھے بے سب سے وہ تو ایک اور چیز ہے ہم ہے الفاظوں کے اوپر دی جاتے لیکن جو judgment آتی ہے نا ہم تو اس کو دیکھتے ہیں ایک آخری چیزہ آپ آپ کا بڑا ٹائم کیمتی ایک آخری آپ سے سوال کرنا ہے کیا حکومت آخری آپشن آخری حربہ استعمال کرے گی کیا حکومت وقت پی ٹی اے کو قلد انقرار کرنے میں کامیاب ہوگی بے خیال ہے کہ یہ کوشن تو آخری حق تک جائیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہم نے پی ٹی اے سامنے لے کر پی ٹی اے کی جو پاپولارٹی ہے وہ ستر اتی پرسنٹ آخر جن طریقے سے جب یہاں دیتے ہیں کہ بھئی یا در پی ٹی اے اگر پاکسر کٹھا نہیں چل سکتا تو بھئی ستر اتی پرسنٹ عوام کے بغیر یہ پاکسر بے خیال یہ سب کے اوپر ہوئی ہے این پی کو بہتین کیا گیا یہ لاس جاب پی ٹی اے کی گورمنٹ کی تو میرا طریقے لپ بیک کے اوپر بھی انہوں نے پبندی لگائی تو یہ پبندی ہے جو آنے یہ پوچھ مانے نہیں رکھتی بیکن میرا خیال ہے کہ شہستانوں کو جو آنے وہ سوچنا چاہیے ریفرنس کے اوپر آپ نے جو آنے کار کردگی کے اوپر جو آنے اوام میں جا کر مقابلہ کرنا جائیے یہ کبھی کسی ادارے کو استعمال کر لیتے ہیں کبھی نیاب کو کر لیتے ہیں کبھی حد لیا کندوں براک لیتے ہیں کبھی کسی براک لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا ابھی جو آنے وقت ہکل گیا پہلے لوگ سے وہ بریانی کے اوپر ناری سڑک کے اوپر بور دیتے تھے ابھی لوگ کو پتا ہے کہ یہ مافیا ہے یہ شرافیا ہے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے ٹھیک ہے سر آگے آپ کا پوائنٹ چوئیز خاظم مانڈلا صاحب نے پنجاب سے بہت شروع ہے سر آپ کے قیمتی وقت کا شاہ صاحب چوئیز صاحب کی بات سے متفق ہوں گے نہیں بھئی میں تو یہ کہتا ہوں میں قطع متفق نہیں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا ہے تو درگزر کر دینا چیز آ جائے نا وہ واپس آ جائیں اتنی تکڑ کے بات کیے کہ پاکستان کو علاقے رکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو متنازع بنایا ہوا ہے ایک سیاسی جماعت اپوزیشن کا کردار کیا عدا کر رہی ہے اس نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اور ان کا اپوزیشن میں ہونا اس بات کا عمادی ہے کہ ان کے ساتھ جمہوری سلوک کیا جا رہا ہے اور جمہوریت کے طور سے حکومت چلائے جاری ہے یہ اپوزیشن میں زندہ ہے بین لگانے کی جہاں تک بات ہو رہی تھی ماضی یاد نہیں ہے کیا تو میں کہتا ہوں ماضی کے جھرکوں میں دیکھنا چاہیے بین لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اصل معاملہ ایٹیکل سکس کا جس کو لے کے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسیمبلی میں ریزولیشن ڈالی گئی تو وہی وہی پوائنٹ ہوگا جو پوائنٹ تھا جب انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں دو اسیمبلیاں ڈیزولف کی تھیں وہ ڈیزولف اسیمبلیاں جو کی گئی تھی وہ آئین کو وائلٹ کر رہی تھی اور اس کے اوپر بالکل آرٹیکل سکس کا معاملہ بن سکتا ہے اسی کے اوپر ریزولیشن پاس ہو سکتی ہے جو چیز قانونی نظر آ رہی ہے دوسرا راستہ جو ہے وہ نو مئی کے واقعات ہیں جو واضح طور پر کلیر نظر آ رہے ہیں جو جن کے ایویڈنسز کو میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی جھٹلا دے گا وہ اتنے مضبوط ثبوت ہیں اتنی مضبوط ایویڈنسز ہیں اتنی مضبوط ریکارڈنگز ہیں آج آپ دیکھیں آج کیا ہوا ہے فوزیہ صدی کی انہی کی رہنمہ ہے نا پی ٹی آئی کی اسیمبلی ممبر ہیں انہوں نے کیا ٹوئٹ کیا آپ کے سامنے اور اس کے جواب میں اسلام آباد ہائی کوڈ کا کیا جواب آیا ہے انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی انہوں نے نوٹس ریلی جسٹرس گولہ سن کہ جی فیملیز کو بلیک میل کر رہی ہے جو وہ اساس ادارے کا جو ہیڈ ہے تو اس کے اوپر آخر کوٹ کو کلیرنس دینی پڑی نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہے تو یہ اس طریقے کہ انتشاری ٹوئیٹس انتشاری ایکس ایکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ لوگ رن کر رہے ہیں باقاعدہ تمام سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلا رہے ہیں روز آنا کوئی نہ کوئی ایک ایسی خبر جو پین پھیلا دے پبلک کے اندر پینک پھیلا دے اور تاجر برادری خاص طور پر متاثر ہو رہی ہے سٹاک مارکیٹ ہے تو یہ جو سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل جنگ یہ لڑھ رہے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون سا ادارے کے ساتھ لڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نقصان ہو جائے گا اس میں یوت کا بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ یوت کو یوٹلائز کیا جا رہا ہے یوت کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائر وال کا معاملہ آیا تو یہ سب چیزیں یہ حد پر باندے کیوں جا رہے ہیں انتشار پھیلانے کیا سے باندے جا رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے جمہوریت کے دائرے میں رہ کے کام کیوں نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے کیا اپنے دورے حکومت میں آپ یہاں اور کیجئے کہ تین سال سات مہینہ بائیس دن کی حکومت میں آپ نے سب سے پہلا ستون جو ہے وہ ریاست قابو میں کر لیا اس کے بعد آپ نے دوسرا ستون انصاف کا قابو کر لیا تیسرا ستون جو ہے وہ آپ نے ڈیفنس کا جو اٹکا دیا اس کے اندر انتشار پھیلانے کوشکی چوتھا ستون جو تھا میڈیا تھا آپ کو یاد ہوگا کتنے چینلز جو ہیں وہ ہیک ہوئے تھے اور میر شکیل اور رحمان کتنے دن پابندے سلاسل رہے تھے تو یہ تمام چیزیں بھولنے والی نہیں ہے نا تین سال سات مہینہ بائیس دن میں جو کچھ کیا گیا وہ اتنا اتنی مضبوط کیلیں گاڑی گئی تھی کہ آج جو ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے انتشار سے نکالنے کے لیے پین سے نکالنے کے لیے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے جو محنت کرنی پڑ رہی ہے وہ بہت سخت محنت ہے تین چار مہینے پاکستان کے لیے بہت سخت ہیں دیکھیں رستے تو بہت ہیں رستے بہت ہیں ایسیملیاں شعبہ شریف بھی ڈیزولف کر سکتے ہیں اختیار ہے ان کو بالکل کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ اور یہ ساتھ مل کے ایسیملیاں ڈیزولف کر کے کیر ٹیکر گورنمنٹ یہ لاتے ہیں اور کیر ٹیکر گورنمنٹ میں مثال کے طور پر جانگیر ترین کو پیالیم خان کو بٹھا دیتے ہیں تب کیا ہوگا پی ٹی آئی کا کیر ٹیکر گورنمنٹ پھر چلے گی نا پہلے بھی چل رہی یہ بھی بھی چلے گی ہوگا کیا دیکھیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس انتشار کے اندر اس سیاسی بہران کے اندر ملک پیچھے چلا جائے گا ملک کے ساتھ جو بہتری کی طرف ملک جانا چاہ رہا ہے جو لوگ لے جانا چاہ رہے ہیں بہتری کرنا چاہ رہے ہیں ان کی تمام مہنج جو زائے ہو جائے گی مجھے نہیں دکھرا آکے یہ کوئی فائدے میں رہیں گے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں بہت سارے راستے ہوتے ہیں دیکھیں ریاست کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں آپ میں اگر اتنا ہی دم ہے اور اتنا ہی آپ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں آپ کے حق میں ہیں تو آپ نو کانفیڈنس کی طرف چلے جائیں یہ لیگل طریقہ ہے آئین میں رہتے ہوئے جمہوری طریقہ ہے آپ لے لیں مخصوص نشستیں اور چلے جائیں آپ نو کانفیڈنس کی طرف آپ الائی بنائیں کسی کو اپنے ساتھ کریں پیپس پارٹی کو ساتھ کریں دیگر کسی سیاسی جماعت کو کریں آپ آجیں نو کانفیڈنس میں نو کانفیڈنس آپ کے اوپر بھی لگا پہلی دفعہ نہ گا تاریخ میں پاکستان کی پہلی دفعہ آپ کو نکالا گیا نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا اگر آپ الیکشن کو فورٹی سیون کا الیکشن کہتے ہیں چلے میں مان لیتا ہوں آپ ادھر تو آ جائیں کہ نو کانفیڈنس آئی کیوں آپ کے اوپر آپ تو حکومت چلا رہے تھے آپ کو جمہوری طریقے سے کیوں نکالا گیا تو آپ بھی آئیں اور جمہوری طریقے سے اس کے اوپر محنت کریں جمہوری طریقے سے نکلنے تیسرا اہم جوز جو ہے آپ کے جو لوگ ہیں جن کو مرات مل گئی ہیں سیٹے مل گئی ہیں جنہوں نے حلق برداری میں حصہ لیا جو آج حکومت میں اسیمبلیوں میں بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اتنی بڑی آپ کی لیگل ٹیم ہے عدلی آپ کو کئی جگہ پہ فیورد دے رہی ہے آپ پہلے اپنے کیسز دیکھیں اور کیسز سے باہر آئیں باہر آکے دوبارہ جمہوریت کے لیے ملک اور قوم کے لیے محنت شروع کریں میں نے تو کہا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو یہ جو بلی تھیلے کے اندر ہے نا کہ جب تک یہ تھیلے کے اندر شورو ہوگا کر رہی ہے یہ بڑا نقصان دے عوام کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کیا پی ٹی آئی کو حکومت آخری آپشن کل ادم قرار دے دے گی اور یہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا حکومت کو میں نے آپ سے ارس کیا کہ پارٹیاں ماضی میں کل ادم ہوتی رہی ہیں پی ٹی آئی نے آپ کو یاد ہوگا ٹی لپی کو کل ادم کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پی پرس پارٹی کو کل ادم کیا گیا این پی کو کل ادم کیا گیا جماعت اسلامی کل ادم ہوئی ایمکیوم لندن کل ادم ہو کے میں ٹی وی ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ادلیہ کھلیے کورٹ کھلے پیٹیشن ڈلتی ہے اپیل میں جاتا ہے بندہ دس مسئلے اصل جو پرابلم ہے آرٹیکل سکس کی ہے کہ آرٹیکل سکس کی طرف یہ بہران جو ہے آرٹیکل سکس کی طرف پی ٹی آئی کو لے کے جا رہا ہے جس میں اتنا بڑا نقصان ہے آپ دیکھیں تھوڑی سی حلٹل ہوئی چھیک ہے میں سوری فور انٹراب اس وقت ہمیں جوائن کیا سینئر جنرلس ہیں آپ آگا صاحب خوش آمدیت کہیں گے سر آگا صاحب آگا صاحب ایڈ آگ ججز سر آگے حکومت پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ ان ججز کو حکومتی پشت بنائی ہے تو پورے اس نامے ججز پر پریشر کتنا ہے دونوں طرف تو اب یہ جو قانونی جنگ ہے یہ پی ٹی آئی کو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی جیتنے میں کامیاب ہوگی سر بات یہ ہے کہ سارے ججز جو ہیں وہ تقریباً ان کی سپورٹ میں ہیں وہ کیوں نہیں جیتیں گے ہر جگہ تو ان کو مکمل سپورٹ دی جا رہی ہے اور کھل کے سپورٹ کی جا رہی ہے اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ بلاخر اسٹیبلشمنٹ جو ہے مستحل ہو کر کوئی مارشاللہ نگا دے یا ایسے اطلاعات کرے انتیاب پسندانہ اور اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے ملک کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہو رہا تو پھر مجھے یہ بھی بتائیے گا سینئر جنرلس متعدد ادوار آپ نے اسے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کیا پی ٹی آئی ٹھیک دیریکشن میں اپوزیشن کر رہی ہے نہیں بلکل بھی ٹھیک نہیں کر رہی نہ انہوں نے حکومت ٹھیک طریقے سے کی نہ اپوزیشن ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں وہ تو ہر بات میں انتہا پسندی پہ چلے جاتے ہیں جو غلط ہے یہ اپنا ملک ہے یہاں غائر ہے جیلیں بھی ہوتی ہیں مسیبتیں بھی ہوتی ہیں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ملک تو اپنا ہے نا اس ملک کو تو بچانا ہے سب نے ملک کے اس کو لے کے چلنا ہے اگر ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے اگر ملک ہی نہیں رہا تو پھر باقی کیا بچے گا یہ تو سب لیکن پی ٹی آئی تو ہمیشہ انتہا پسندی پہ چلے جاتی ہے ہر بات میں جو بہت نقصان دے بات ہے حکومت وقت کل ادم کرنے کا سوچ رہی ہے آتا تارہ بارہ کہہ چکے ہیں کیا یہ ٹھیک رہے گا یا مزید پی ٹی آئی کی نہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو اس طرح کے فیصلے کرنا ہے بڑے مہنگے پڑتے ہیں اور تاریخ میں ان کا کالا مو ہوتا ہے ان کو اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنا چاہیے یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ اس پر پابندی لگا دیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں یہ بھی غلط ہے جو نون لیگ والے کر رہے ہیں اور نون لیگ والوں کو یہ بس قسمتی ہے یہ کبھی بھی سیکھتے نہیں ہیں یہ جب بھی ان کو اقدار ملتا ہے تو ہمیشہ یہ فجامے سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں پچھناتے ہیں جب وہ ایسے قوانین بناتے ہیں پھر وہی قوانین نیب بھی سب سے پہلے نواز شریف نے بنائی تھی اور وہ اسی کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوئی اب وہ اس کو نون لیب کو خدم کرنے جا رہے ہیں اب یہ نئے نئے جو قوانین لے کر آ رہے ہیں نئے نئے اقدامات جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے ایک بہت قانونی سوال آپ سے میں پوچھنا آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ختم واقل دوبارہ ہوگا سپریم کورٹ نے مقصود نشید سے تو پی ٹی اے کی کورٹ میں ڈال دی ان کے پندے میں ڈال دی لیکن اب الیکشن کمیشن کیا کوئی سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دار کرے گا کیونکہ فائنلی تو الیکشن کمیشن میں بھی تو فیصلہ دینا ہے نا نہیں الیکشن کمیشن تو اگر الیکشن کمیشن کو تو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیں نہ مانیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود ایک آئین ہی ادارہ ہے اور سپریم کورٹ اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا یہاں تو سپریم کورٹ نے حادی کر دی ہے نا تمام اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اقدامات الیکشن کمیشن کے ایسے ہیں جن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور لوگ جو لوگوں کو تحفظات ہیں ان کے اوپر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کا اس حد تک اپنے حدود سے باہر نکل جائے اور جناب وہ فیصلے دینے لگے ایک آدمی مانگی وہ نہیں وہ چیز نہیں رہا اس کا وہ کیس میں وہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے اٹھا کے اس کو فیصلہ دے دی ہے یہ پچھلے جو تین چار سال پانچ سال میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں سعود آلتوں نے جو کچھ کیا یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہے کہ دنیا میں ہر جگہ ہمارا مزاق بن رہا ہے اور پوری دنیا میں اسی لئے ہماری عدلیہ کا نمبر کہاں جا کے پہنچا ہے ان کو پھر بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم یہ سب کیا کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کی لاس میں میں چاہوں گا کہ قوم کو پتہ چلے آپ نے اب ججز پہ جب کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے یاد ہے استخدار چودری سے لے کے ساکر نسار سے لے کے پھر آج جسٹس فائد مختلف ادوار میں چیس جسٹس پر تنقید ہوتی رہی ہے تو پھر یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے موزز جو سپریم کورٹ کے چیس جسٹس ہے وہ اس تنقید سے باہر نہیں آ پاتے ابھی بھی آٹھ پانچ سے فیصلہ آیا ہے تو آٹھ ججز نے تو پی ٹی ایک حکمہ فیصلہ دی دیا آٹھ کیا ضرور یہاں تو سولہ کے سولہ یا سترہ کے سترہ دے سکتے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے سارے ججز کی جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ عمران خان ہی ہے اور وہ ہر جگہ آپ اسلام آباد آئی کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں آپ اس کے فیصلے دیکھ لیں لاہور آئی کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں تو سارے فیصلے ان کے فیور میں ہی آ رہے ہیں کونسا ایسا فیصلہ ہے ورنہ اس سے پہلے نواز شریف والے جیلوں میں پڑے رہتے تھے عاصف زرداری والے اس کی بہن پڑی رہتی تھی مریم نواز پڑی رہی ہے تو کبھی عدالتوں کو نہیں سوچا یہ بھی کسی کی ماں بہن ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اس وقت تو ان کو قانون کا خیال نہیں آتا تھا اس وقت تو سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیئے آرہ صاحب اس کا مطلب کہ بانی پیٹیا ابھی بھی لاد لیں بالکل لاد لیں عدالتوں کے لاد لیں اس میں کوئی شکی نہیں ہے اور عدالتیں وہ اس وقت انصاف نہیں کر رہی عدالتیں جو ہے وہ قانون کے بطابق فیصلے نہیں کر رہی عدالتوں کا پورا ترازو جو ہے وہ لاد لے کی طرف ہے بس اس طرف چکا ہوا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اس کی وجہ سے ملک قدم استحقام کا شکار ہو رہے ہیں اور صورت آل اتنی خراب ہوتی جاری ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے خدا نہ خاصتہ کو انتحاق پسندانہ قدم اٹھا لیا تو یہ ملک کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا بہت نقصان دے ہوگا کیا چانسس ہیں بلکل چانسس بڑھتے جا رہے ہیں نہیں بڑھتے جا رہے ہیں یہ پیدا کیا جا رہے ہیں اور اس میں ہم اپنی عدلیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایڈوانس ہو کر کھیل رہی ہے ٹھیک ہے جی بہت آپ نے بہت قیمتی پولٹ اٹھا لیا بہت شکریہ آگا خالد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا شاہ صاحب آپ نے سنا کہ ججس پر تنقید آگا صاحب نے بھی بڑی کھل کے تنقید کی کہ یہ لادلہ پن ملک میں نہیں چلے گا ختم ہونا چاہیے عدلیہ نے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کیا ہے کہ ایک عام شہری جو ہے وہ بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ یار یہ امروت کے نرخ میں عام کیسے لگ گئے ہوا کیا یہ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ تو لوگ ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کچھ پوزیٹیف چیزیں بھی آ جاتی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ سمجھا دی جاتا ہے مگر یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں انتشاری گفتگو یا فیکٹ نیوزس کا جو پھیلانا ہے جیسے کہ آج جواب دینا پڑ گیا اب آپ دیکھیں کہ ان کی پی ٹی آئی کی سیاست دیکھیں کہ جسٹس آمیر فاروقی کے لیے یہ جا رہے ہیں ریفرنس کے تیار کرنے اس کے علاوہ جو ہیں یہ گلہ سن پہ انہوں نے بلیم لگا دی ہے اتنا بڑا جھوٹا فیکٹ فوزیہ کی ثروح اسیمبلی ممبر ہیں اچھا ادھر یہ ایڈ آگ ججز کے پیچھے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ساجد کہ ان کو ان کو لیڈ کون کر رہا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں بانی کا اتنا کوئی سرمایہ دار نہیں ہے اتنا بڑا کہ وہ چلا ہے اوورسیز ہیں یا اوورسیز فنڈنگ ہے یا یہاں کی کچھ فنڈنگ ہے کہ اتنی بڑی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے ایک عام آدمی اتنے بڑے بڑے کیسز کو فیس نہیں کر سکتا یہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں اور مستقل دھیروں کی تعداد میں مکلا کا ایک پینل ہے جو ساتھ چلا چلا جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس تمام مشینری کو اس سسٹم کو چلا کے سارا معاملہ جو ہے وہ خلفشار کا شکار کر رہی ہے اور بیلنس خراب کر رہی ہے اور اس وقت اس چیز سے ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا ایک سیکنڈ سکھ لوں گا کہ علیم خان اور جانگیر ترین کی فیملی کے ساتھ ان کے دور میں کیا سلوٹ کیا گیا تھا حقر اسیملیہ ٹوٹ گئی اور کیا ٹیکر ادھر لے آئے ان لوگوں کو تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اسی امید کے ساتھ میرا بخشاہ تو آباد رہے مجھے سعج حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ